ہیلو ایوری ون ویلکم ٹو زائکے کا خزانہ یہ دیکھئے اس طرح سے ساری سبزیو کو دھوک کر سکھا کر کٹ کر کے پریزر میں رکھ دیتی ہوں میں تو بنانے میں بہت ہی آسان ہو جاتی ہے اور جھٹ پٹ بن جاتی ہے تو چلیے بناتے ہیں ساگ میرے سٹائل میں تو ایک پین میں میں نے تیڑ ڈال دیا ہے اب اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈالوں گی زیرہ جیسے یہ براؤن ہو جائے گا اس کے ساتھ میں میں پیاز ڈال دوں گی پیاز کا تھوڑ ہلکی سی براؤن کریں گے ہری مرچے ڈال دیں گے اسے ایک سے دو میٹ بہت اچھے سا سوٹے کر لیں گے ابھی دیکھیں اچھے سے ہو گیا اس میں میں یہاں پر آلو کٹ کر کے ڈال رہی ہوں آلو بہت ہی اچھے لگتے ہیں پالک میں اور ساگ میں تو یہ اس طرح سے مک ساگ ہے سوہا پالک اور میتھی کیسے بنا رہی ہوں تو بہت ہی کھانے میں یمی اور ٹیسٹی لگتی ہے اور بچوں کو بھی بہت پسند آتی ہے تو یہ ضرور بنائیں اور کھائیں اور بہت ہی ہلڈی ہوتی ہے اور فل آف کیلشیم سے بھرپور ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اس میں نمک ڈال رہی ہوں سوہا دنوں ساتھ نمک بہت زیادہ نہیں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی ہلڈی ڈال رہی ہوں اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اس میں اور کچھ مسالے نہیں پڑتے ہیں سی ہلڈی اور نمک پڑتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی سیمپر بہت ہی سادارا اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور ہلڈی ہے تو بس اس طرح سے صوتے کریں گے اب اس میں دیکھیں ہم تھوڑا سا آف ٹی سپون کا جنجر گارلک پیس ڈالیں گے تو وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے فلیور فل لگتا ہے کھانے میں کیونکہ بہت ہی بلینڈ ہوتی ہے سبزی تو اس میں تھوڑا سا جنجر گارلک بہت ہی اچھا رول پلے کرتا ہے تو ضرور ڈالیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا پانی مکس کر کے ڈال رہی ہوں سو دیکھ کے حالو کے اوپر جو ہے تھوڑی سی سوفٹ سوفٹ سے لیئر آ جائے کیونکہ پہلے ہم آئل میں ہلکا سا سوتے کیا ہے ہم نے اور ابھی اس پر تھوڑا سا پانی ڈالنے سے اس پر ایک سوفٹ ایفیکٹ آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں اب یہ ساگ ڈال رہی ہوں ساگ دیکھیں بہت اچھا سے فاغی لگ رہا ہے کیونکہ یہ فریزر کا ہے اسے دھوڑیا تھا ایک بار اور ڈال رہے ہیں ہم اسے اچھے سے میکس کریں گے نمک اور حلدی ہم نے پہلے ہی ڈال دیا ہے کوئی گرم مسالہ اور کوئی چاٹ مسالہ اس میں نہیں جاتا ہے اور نہ ڈالیں ایک بار میرے سٹائن میں ضرور بنا کے کھائیں اور بتائیں کہ کیسا لگا کیونکہ یہ چپاتی پراتھا ڈال رہے سے ساتھ بھی کافی اچھا لگتا ہے یہ ٹرائبلنگ میں بھی آپ کیری کر سکتے ہیں بہت اچھے لگتی سبزی سوکھی سبزی ہوتی ہے اور ساگ میں اپنا خود کا پانی ہوتا ہے اس کے لئے اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور آلو بھی اسی پانی سے گل جاتا ہے بس اسے اس طرح سے میکس کر لیں گے اچھے سے اور نمک اور حدی اچھے سے میکس ہو جاتا پھر اسے ڈھک دیں گے ڈھک کر کے 5 سے 7 منٹ کے لئے اسے بنا لیں گے کہ اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے اس کے لئے اسے سوکنے میں ٹائم رکھتا ہے یہ دیکھئے پانی ریلیس کر دیا ہے یہ ساگ نے اور اس طرح سے اب اسے پورا سکھا دیں گے ڈرائے کر دیں گے آلو ہمارے گل چکے ہیں اور الگ سے ہمیں گلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ دیکھئے ہماری ساگ تیار ہے بہت ہی یمی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدہ تو ایک بار ضرور بنائیں کھائیں اور اپنے اپنے ایکسپریرینس ضرور شیئر کریں میرے ٹیشیز آپ کو کیسی رکھتی ہے کیونکہ میں بہت سادارن اور سیمپل مسالوں سے بناتی ہوں اور میرے خود کے مسالوں سے بناتی ہوں تو ایک بار ضرور اس طرح سے ٹرائے کریں اور اپنے اپنے کمیٹ نور سے ضرور شیئر کریں پلیز پلیز ٹیل دین ٹیک کیئر بہ بائی پلیز پلیز ٹیل دیاری موسیقی